اداب ناظرین میں سنم اجاز دیکھ رہے ہیں آپ گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پہ ہماری پہلی نظر اور حالات اور واقعات میں موسم جیسا ہو حالات جیسے ہوں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو باخبر رکھیں اور اس برستی بارش میں ہم آپ کو باخبر رکھتے ہوئے سب سے پہلے سیاست کی بات کریں گے اور سیاست میں کشمیر میں سیاست کا بخار سر چڑھ کے بول رہا ہے ڈی ڈی سی انتخابات کے چار مرلیں مکمل اچھ کے ہیں تیاری کے سلسلے میں انتظامیہ متحرک ہے سیکیورٹی کو ہائی الیٹ پہ رکھا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ انتظامی عملہ یا انتخابی عملہ اور انتخابی میٹیریل پولنگ سٹیشنو تک پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ کل نہیں تو پرسوں کچھ اور جگہوں پر بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن انہیں انتخابات کے بیچ میں سیاستدان یا سیاسی پہلوان اپنی بولی برابر بولتے جا رہے ہیں بی جے پی بھی الزام لگا رہی ہے گپکار ایلائنز بھی الزام لگا رہا ہے اپنی پارٹی بھی بات کر رہی ہے اور کانگریس نے بھی خاموشی توڑی ہے انڈیپنڈنٹ امیدوار اب کی بار بڑی تعداد میں آئے ہیں اور وہ لوگ بھی کسی سے کم دکھائی نہیں دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے کچھ جگہوں پہ ان آزاد امیدواروں نے زبان کے ساتھ بے زبانی کے بڑے بڑے واقعات بھی کیے لیکن پھر بھی کچھ جگہوں پہ ان انڈیپنڈنٹس کا بول بالا بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن سب سے پہلے بات ہم سیاست کی کرتے ہیں تو نظر بی جے پی پڑتی ہے وہ بی جے پی جو کشمیر میں آپ کے انتخابات پر پوری طرح سے نظر اور دیان رکھے ہوئے ہیں بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈر کشمیر وادی پہنچے ہوئے ہیں اور کشمیر میں ووٹران کو لبانے اور سبز باغ کہیں یا نیلے باغ سب کچھ دکھانے کی کوشش کریں اور کشمیر سے نکل کے خطے چناب تک پوری نظر رکھتے ہوئے بی جے پی کے سب ہی لیڈران پہنچے ہوئے ہیں شاہ نماز حسین مرکزی سرکار میں اور بی جے پی میں بڑا نام بھی ہیں اور جمہو کشمیر کو پوری طرح سے ان انتخابات کے دوران ہر گلی اور مننکر تک پہنچنے کی کوشش کریں دوڑا کے علاقوں میں بھی آج گئی ہوئے تھے اور سبزائر ہے دوڑا کے علاقوں میں وہ سیاست کی جب بات کریں گے تو کہیں نکہیں نشانے پہ گپکار ایلائنس اور کانگریس ہی ہوگا اور گپکار ایلائنس کو جو نیا نام بی جے پی اور دوسرے لوگوں نے دیا ہے اس پر جہاں کشمیر میں کچھ لوگوں کو آپتی یا اعتراض بھی ضرور ہے تاہم اس اعتراض کے باوجود بھی گپکار ایلائنس کے نام کو لے کے آج بھی شاہ نواز سین سوالات کے کڑگرے میں گپکار ایلائنس کو کھڑا کرتے رہے یہ دکھئے یہ ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل کا چناؤ ہے میں کشمیر ویلی میں جمع ہوا ہوں اتنی ووٹنگ ہو رہی ہے سپریٹسٹ پر پریشان ہے ٹیوریسٹ پر پریشان ہے یہ جو لوگ اس چناؤ کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں وہ پریشان ہے ایک ہی خوش ہے تو کشمیر کی جنتہ جمہوں کی جنتہ یہاں پر ڈوڈا کشتوار بھردروہ پونچ راجوری پورا جمہوں ریجن پورا کشمیر ریجن کی لوگ خوش ہیں ووٹ کر رہے ہیں ڈوڈا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ کانگریس اور گپکار کی جو ناؤ ہے اس میں چھید ہے اس میں مد بیٹھئے آئیے بی جے پی اور موڈی کے ناؤں میں بیٹھئے ساری نیا پار ہو جائے گی سر ایک طرف سے گپکار ہے اور دوسری طرف سے بھارتہ جنتہ پارٹی اکیلے الیکشن لڈ رہی ہے ہاں وہ ڈرے ہوئے نا اکیلے لڈنے کی حمد ہی نہیں پہلے ہار گئے پہلے ڈر گئے وہ ڈر کے جو آندھی آتی ہے کبھی دیکھیں آپ نے آندھی کہتے ہیں نا اس طرح چلی موڈی کی آندھی جو کھوکلے پیر تھے وہ آپس میں لپٹ گئے سر فورجی کے حوالے سے ابھی بھی سب کو ملے گا ہندوستان میں تو کانگریس نے بہت دیر سے دیا یہ موبائل تو باج پہی جی لے کے آئے سر پچاس ہزار نوکروں کا دعویٰ کیا گیا تھا پچاس ہزار جمہ کشمیر کا ایک نوجوان بیروزگار نہیں ہوگا جمہ کشمیر کا پورا ریجن نوکڑی دینے والا بنے گا شانواز حسین ڈوڈا کے علاقوں میں گپکار ایلائنس پر الزام آئد کر رہے تھے لیکن کشمیر میں گپکار ایلائنس کے بڑی روحی روان محبا مفتی آج ایک بار پھر نظر بند رکھی گئی پی ڈی پی حلکوں سے لے کے محبا مفتی کے ٹویٹ میں یہ بتایا گیا کہ وہ بڑگام کے مختف علاقوں میں پچھلے دنوں گجر طبقے کے گئے دوکوں کو جو گرائے جانے کے واقعات پیش آئیں ان کے ساتھ وہ یکجیتی جتانے کے لیے آج ان کے علاقوں میں جاری تھی تاہم اسے انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی اور انہیں گر میں آج نظر بند رکھا یہ پی ڈی پی حلکوں سے لے کے پی ڈی پی ٹویٹس میں بتایا گیا لیکن جمہو کشمیر کی سیاست کا کچھ اثر دلی میں بھی دیکھنے کو ملا اور دلی میں کسانوں کی تحریک اور کسانوں کے ساتھ یک جیتی رکھائے جانے پر بتایا جاتا کہ کیجری وال جو دلی کے چیف مصریں انہیں بھی نظر بند رکھا گیا ہے یہ دلی سے لے کے کشمیر لیکن دلی میں سوال اور بوال بڑا جو کسانوں نے کھڑا کر رکھا ہے اور دلی میں پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ وقت کے دوران کسان سرکار کے ناکوں چنے چبوا رہے ہیں دلی کے آس پاس بورڈر سے لے کے اندر تک کسان جمع ہوئے ہیں اور آج کسانوں سے لے کے دوسرے ٹریڈرز نے ہندوستان بند کی کال بھی دے رکھی تھی اور اس ہندوستان بند کے دوران بند کے نظارے بھی دیکھنے کو ملے کشمیر میں برستی بارش میں بند تو نہیں دیکھا گیا وہ بڑا بند نہیں دیکھا گیا قدرتی بندی دیکھنے کو ملا لیکن پھر بھی یہاں پہ نارے بازی ہوئی مورچہ ہوا اور نارے بازی اور مورچے کے دوران مرکزی سرکار پر الزامات آئید کیے گئے کسان تحریک نے بھی کشمیر میں آج مظاہرہ کیا اور کسان تحریک نے مظاہرہ کرتے ہوئے دلی سرکار پر الزام آئید کرتے ہوئے بتایا کہ دلی سرکار منمانی کر رہی ہے ماضی سے لے کے حال تک پچھلے چھ سالوں کے دوران بی جے پی سرکار منمانی کرتے ہوئے جو کچھ کر رہی ہے وہ کارپریٹ ورڈ کے لیے کر رہی ہے عوام کے لیے نہیں کر رہی ہے کسان کے لیے نہیں کر رہی ہے اور سیناغر میں اس مظاہرے کے دوران بتایا اور الزام لگایا جا رہا تھا کہ بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ بدلنا وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے آج آج سارے ملک میں سڑکوں پر کسان آئے ہیں اس کسان دشمن سرکار کے خلاف موجی سرکار نے کسانوں سے وعدے لے کر ہی وعدے لے کر ہی سرکار حاصل کی اور آج وہی کسان جوان کرتا ہے جو کسانوں کے ساتھ وعدے کیے گئے سامی ناتن کمیشن ریپورٹ کے سفرشاہ کو لاغو کرنا وہ ہم جوان کرتے ہیں ان کو لاغو کیا جائے اور جو تین قانون وہاں پاس کیے گئے پارلیمنٹ میں وہ واپس لے جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ ہماری دیمان کسان تحریک سے وابستہ سینہ گھر کی پریس کولی میں لوگ آئے ہوئے تھے اور بات دلی سے لے کے ملک کی صورتحال پر کر رہے تھے لیکن کانگریس بھی سارے مدے میں کہیں نہ کہیں سامنے آ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے کانگریس بھی کسانوں کے ساتھ جہاں ہمدردی جتات ہوئے ان کے اس مورچے میں ان کا ساتھ دے رہی ہے اور آج کشمیر میں بھی کانگریس یونٹ نے دلی میں کسانوں کے صورتحال اور دلی میں سرکار کیا بقول ان کے پیدا کیا گیا بوال اس پر اپنا ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی بتا رہے تھے کہ دلی سے لے کے دیجمو کشمیر تک مرکزی سرکار جو رول ادا کر رہی ہے وہ منفی ہے اور کسانوں کے جو ہمدردیاں ہیں وہ اس وقت عوام میں کسانوں کے ہمدردیاں خوب جاگی ہوئی ہیں آج یہ ہے حالت یہ ہو چکا ہے کہ چالیس بطالیس لاکھ کسان جو ہے وہ سرک پہ ہے وہ یہی مانگ کر رہا ہے کہ کیا جو روزگار جو میں نرندر موڈی کے گھر سے لے کر پورے ملک کے ایک کونے کونے میں جو روزگار جاتا ہے جو گلہ جاتا ہے کیا آپ اس کو بھی اڈانی اور امبانی کو بیج دوگے کیا اڈانی اور امبانی جو ہے خزانے میں ڈالے جو خزانہ انہوں نے لوگوں کو یہاں پہ تہنس کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اور جمہو کشمیر کانگریس اس کو مضمت کرتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ یہ جو بل ہے اس کو واپس دیا جائے اور کسان جو ہے وہ جس طریقے سے اپنی زمینداری اس سے پہلے کر رہا تھا اپنا فصل بیچ رہا تھا وہ اسی طریقے سے اس فصل کو بیچے بات دلی کی تو دلی میں پولیس پر کئی بار سوال اٹھے ہیں کشمیریوں نے کئی بار اپنے الزامات بھی لگائے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جب بھی دلی میں سرکار سے لے کے کچھ اور معاملات پہ کہیں کوئی بوال ہو تو شامت کشمیری کی آتی ہے اور یہی شامت کا مدہ لے کے آج کچھ فیملی سری ناغر کی پریس کاللی میں آئے تھے یاد دیلانا چاہیں گے پرسویں دلی پولیس نے دعویٰ کیا نیا نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی بار الزام بتایا جاتا ہے کہ لگائے گئے ہیں اور اسی مدے کو لے کے کشمیر کے ان نوجوانوں کے لواکین آج سیناغر کی پریس کاللی میں پہنچے تھے جنہیں دلی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ دلی پولیس جب کچھ نہ کر سکے تو کشمیری کو قربانی کا بکھرا بنانا چاہتی ہے کسانوں سے دلی کی پولیس پریشان ہے بات کشمیری پہ آ جاتی ہے اور یوں سیناغر کی پریس کاللی میں یہ لوگ الزام آیت کتوے بتا رہے تھے کہ دلی پولیس بات کا بطنگڑ نہیں بلکہ قربانی کا بکھرا بنا رہی ہے اور قربانی کا بکھرا بنانے کے لیے دلی پولیس کے لیے کشمیری سے اچھا کوئی مورا ہے نہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے لوگ بلکل اس میں ملوث نہیں ہیں وہ عام آدمی ہیں لیکن دلی پولیس ڈسٹک بڑھگام کنشوانسی بیروا گندی پورا بیروا اور اس کے ساتھ دو ہیں وہ نسلا پورا سے وہ بھی بڑھگام ڈسٹک بڑھگام کے سینجل کشمیر کا ہے وہ دلی گیا اس سلسلے میں تاکہ اس کو وہاں کچھ سامان خریدنا تھا ایک اپنے گھر بنایا ہم نے اس کے لیے مکان کے اپنے مکان کے لیے بجلی سامان کچھ خریدنا تھا اور وہ بینڈ ساتھ چلا رہا ہے اس کے لیے کچھ موٹور وغیرہ خریدنا تھا پھر ہم نے فون کیا پھر سوچڈ آف آیا پھر کل خبر آئی کل سٹیٹمیٹ آیا ایک ہی گھنٹے میں چھ سٹیٹمیٹ آیا پھر پنچ میٹ کی دس میٹ کے بندرہ میٹ کے بادی سٹیٹمیٹ آیا وہ ارشت کیا ان کو وہاں پہ کچھ اگروادی کہتے ہیں کسی ڈرگ ایڈیٹر میں پھزا وہ بلکل انوسٹ ہے اگر ان کو یہ لگ رہا ہے یہ کسی تنظیم سے واپست ہے وہ انویسٹکیشن کر آئے اپنے تھانے سے اپنے ڈسٹرک انویسٹریشن سے سی آئی ڈی ہم پرزور دلی سرکار سے گزارش کرتے ہیں سینٹرل سرکار سے گزارش کرتے ہیں یہاں کے لفٹ ہینڈ گورنر سے گزارش کرتے ہیں وی وڈ جسٹس ان کو ریاک کیا جائے ہمیں ان کے ساتھ ملاقات دیا جائے چاہے ویڈیو کال کانفرنس دریئے یا ہم وہاں جائیں گے وہاں سے ہم ملاقات کریں گے دیکھیں گے وہ زندہ ہے یا ٹھیک ہے وہ دیکھیں گے کس حالت میں بات حالات اور سیاست کی اور ہماری ذمہ داری ہے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ہر حال اور ہر موسم میں باخبر کریں برستی بارش میں باخبر کریں بارف میں آپ کو باخبر کریں طوفان آتے ہوں لیکن ہم اپنی ذمہ داری نبات ہوئے آپ کو باخبر کرتے اور اگلی خبر بھی ہم آپ کو باخبر کر رہے ہیں مرکزی سرکار نے ایک فیصلہ لیا تھا ریزرویشن رکھی گئی خواتین کے لیے اور اس ریزرویشن میں انتخابات میں بھی ریزرویشن رکھی گئی تاکہ خواتین امپاور ہو سکیں لیکن کشمیر میں خواتین کو امپاور تو کیا گیا لیکن صرف نام کا سوگام کا بی ڈی سی کا انتخاب ہوا تھا سیٹ ریزرو تھی خواتین کے لیے اور یہاں پہ جب خواتین ریزرویشن کی بات ہوئی تو خواتین نے پرچے داخل کیے اور پرچے داخل ہونے کے بعد وہ کامیاب بھی ہوئی لیکن کامیاب جو ہوئی اس کے بارے میں عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہاں وہ خود نہیں کرتی ہے اس کی کچھ نہیں چلتی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے جو کچھ کرتا ہے اس کے شوہر کرتے ہیں یعنی وہاں کا بی ڈی سی پتی بی ڈی سی ہے یہ پتی بی ڈی سی اور اس کا مدہ لے کے آج سوگام کے بی ڈیوں کے دفتر میں سرپنچ اور پچ گئے ہوئے تھے بڑی تعداد میں پنچ اور سرپنچ وہاں پہ بی ڈیوں کے دفتر میں جا کے اس بی ڈی سی امیدوار یا بی ڈی سی کے حوالے سے عدمی اعتماد کی تحریک بھی پیش کر رہے تھے اور تحریک پیش کرتے ہیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ اس شخص نے جس کا نام انہوں نے مشتاق احمد لوہار بتایا اور جس کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بی ڈی سی ہے لیکن یہ پتی بی ڈی سی بنا ہوا ہے اور پتی بی ڈی سی بنتے ہوئے ساری منمانیاں ساری حدیں پار کر چکا ہے مشتاق احمد لوہار کے خلاف عدمی اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہوئے ان لوگوں نے بتایا کہ اس شخص نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے جب سے یہ پاور میں آیا ہے جب سے اس کی اہلیہ بی ڈی سی بنی ہے تب سے یہاں پہ گپلے اور گھوٹالے ہوئے ہیں فنڈز ڈائی ورٹ ہو رہے اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بی ڈی سی میمبران یہاں کے لوکل میمبران نے پنچائت میمبران نے عدمی اعتماد تحریک پیش کرتے ہوئے سرکار سے اپیل کی کہ اس بی ڈی سی کو کل ادم کرا کے ایک بار پھر وہاں پہ تحریک پیش کی جائے اور یہ پتہ لگا جائے کہ واقعی میں کیا ہو رہا ہے جو یہ فیصل لیا ہے سب سرپنجنے لیا ہے جو اعتماد واپس لینے کا مدہ مقصد ہے وہ اسی لئے ہے کہ جو اوپر سے ہمیں یہاں پہ منڈیٹ ملا تھا گپکار ایلینس کا تو گپکار ایلینس کو سب پارٹی نے چنا تھا اور اس گپکار ایلینس کے خلاف یہاں پہ جو ایک کنڈیٹ کھڑا اٹھا تھا خود ہی اپنے بھل بوتے پہ تو وہ لیبل لگا رہا ہے پی ڈی پی کا تو پی ڈی پی کی طرف سے نہ ہی وہ کنڈیٹ ہے اور نہ ہی اس کو کسی پارٹی نے چنا ہے تو اس وجہ پہ یہاں پیسے بھی سرپنجنے فیصلہ اور وارڈ میمبر نے فیصلہ لیا ہے کہ جو ہم نے بیڈی سی چنا تھا اس کا ہم آدم اعتماد واپس لے رہے ہیں اور اس کا جو ہم نے وہ جو ریزلیشن بنائی ہے وہ بیڈیو صاحب کو بھی پیش کی ہے اور فردہ ڈیٹیل پائیں گے تو اس کے بعد کاروائی بھی ہو جائے بشیر عامل خان دیور سرپنجن سی حلقے کا ہوں ہم نے اس فیصلے واپس لیا آدم اعتماد کیونکہ یہ میس یوز کر رہا ہے ہمارے اپنی پاور یہ جو میڈم ہے اس کو آگے یوز کر کے مجھتاک اس کو بیڈی سے خود بنا ہوئے اس کی خرصی پہ خود بیٹھتا ہے آگے وہ جو میڈم ہے وہ صرف نام کی ہے جیزا جس چناؤ کے لیے جس بجے سے ہم نے میڈم کو اٹھایا تھا وہ میڈم وہ کام نہیں کر با رہی ہے ہمیں پرابلمیں ہو رہی ہیں اس ٹیم لوگوں کو دھوخہ دے رہے ہیں ہم آئی وائی دے دیں گے الیکشن چال رہا ہے اس میڈم کا گھر والا اس الیکشن میں اٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر آپ ووڈ نہیں ڈالو گے ہم آپ کا آئی وائی کار دیں گے یا آپ کو کام جو کام آپ کے چال رہے ہیں اس میں بل نہیں چھوڑیں گے لہٰذا لوگ خوف میں ہیں اس ویسے ہم نے کہا کہ نہیں اس آدمی کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میڈم کے لیکن وہ اپنے اصولوں پر نہیں اترین چونکہ اس نے جو بھی کام تھے میں توجہ خود وہ آنہ ہی رہی ہے اس لیے وہ اپنے اس کا شوہر جو کرسی سنبھال رہا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا اس نے ہمارے ساتھ تھی ایک طرح سے جو انصاف کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے جو کے فندس آ رہے تھے وہ اس نے اپنے مرضی بلیج کے جب اپنے مرضی پر اکیس پنچائدوں کے پائنسے اس نے کار دیا اپنے مرضی کے مطابق کچھ اپنے اثر اصول کے لوگوں سے بڑھ دی نبی لاکھے قریب نبی لاکھے قریب ہے وہ پائنسے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں نیا الکشنو اور نیا بی ڈی سی ہم چنیں گے جو جاندار اور نماندہ یہ بی ڈی سی کی تحریک پر ایک آر تحریک اور اسی تحریک کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی الزام آئد کرے تھے کہ پانچ سال پہلے وہ شخص جو شخص سیناغر کی پیر باگ کے علاقے میں ایک دومیسٹک سرونٹ کے طور پر کام کر رہا تھا آج کروڑوں روپے کا مالک بنا ہوا ہے پانچ سال میں اس کو کارون کا یہ خزانہ کہاں سے ملا کیا سرکار اس کی بھی تحقیقات کرے گی کیونکہ مقامی لوگ وہاں پہ یہ بھی الزام آئد کرے تھے کہ پیسے کے بلبوتے پر اب یہ لوگوں کو ڈرابی رہا ہے دمکابی رہا ہے اور اس کے ماضی کے معاملات کی تحقیقات کرتے ہوئے وہاں کے مقامی لوگ بتا رہے تھے کہ تحقیقات کرائی جائے کہ اچانک پانچ سال میں ایک عام آدمی کروڑ پتی کہاں سے بن گیا سیناغر کے حیدرپورہ کے علاقے میں کی زمین کہاں سے آگئی یہ زمین اوپر یہ اتنا پیسہ اوپر سے چھپڑ پھار کے آیا یا دو نمری کام کر کے آیا یہ لوگ وہاں کے بتا رہے تھے اور نائے سے لے کے پولیس تک یہ بھی بتا رہے تھے کہ پولیس اگر جانتی نہیں ہے تو پھر پولیس کو بتا دینا چاہیے کہ انہیں علاقے کے حالات و واقعات سے خبر نہیں رہتی ہے یہ کپوڑا کی بات سب سے بڑی جمہو سیناغر قومی شہرہ کی ہوتی ہے کیا ہے سورتحال عارف وحید میرے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے عارف جاننا چاہیں گے کیا ہے اس وقت جمہو سیناغر قومی شہرہ کی سورتحال تھوڑا سیاست پر بھی آپ سے بات کریں گے لیکن پہلے بتائیے جمہو سیناغر قومی شہرہ پر پندھ پسیان آ رہیے پندھال کیسا ہے سورتحال کیا ہے دی بلکل دیکھیں سیناغر اگر جمہو سیناغر قومی شہرہ کے حوالے سے ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے صبح پانچ بجے سے جو ہے بہت ہی مسئلہ دار بارشے ہو رہی ہے اور اس وقت اگر بات کرنا چاہیں گے تو اس سمیں جمہو سیناغر قومی شہرہ پر جمہو سیناغر کی اور جو ہے مال بردار جو سب کی نالج میں ہے وہاں پر سلائیڈز کا خطہ رہ سکتا ہے اور جوائی ٹرنل پہ بھی ٹریفک میں بادہ پر سکتا ہے لیکن فلال اس سمیں تیز بارشے ہو رہی ہے لیکن جمہو سیناغر قومی شہرہ پر جمہو سے سرگر کی اور چھوٹی اور بڑی مال بردار گاڑیاں جوائی ٹرنل کراس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی سر پنتھیال سے لے کے بانیحال تک ایک بڑا خطرناک پیچ مانا جاتا ہے کیا ہے سوٹھیال وہاں کی پنتھیال کی اگر بات کرنا چاہیں گے تو ٹریفک ڈی ایس پی کے ساتھ جو ابھی ہماری بات ہی ہے ہم نے بھی گراؤنڈ پہ دیکھا تو پنتھیال جو کی ہمیشہ پیسنجرز کے لیے یا سبی کے لیے ایک بنا رہتا ہے وہاں پر بھی سلائیڈز کا خطرہ ہے شوٹنگ سٹون کا خطرہ یہاں پر رہ سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پہ اس سمیت جو اپ ڈیٹ ہے یا ہم گراؤنڈ پہ ہے تو کومی شہرہ پہ جو گاڑیاں ہے وہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اگر بارشے اس طرح سے رہیں گی جس طرح سے بارشے برس رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پینتحال بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ جو ہے دکھا سکتا ہے آریف usually ہم دیکھتے ہیں کہ پانتحال کے stretch میں سلائیڈز آتے رہتے ہیں کیا ہے جیس موسم میں سلائیڈز آتے ہیں یا کوئی اور موسم ہوتا ہے جس میں وہ سلائیڈز آتے ہیں پینتحال ایک ایسی سلائیڈ ہے جو بی آروں کے لیے پہلے اسے کہا جاتا ہے کہ بارڈر روڈ آرگرائزن کے لیے جو ہے ایک سونے کی خان ہے لیکن تب سے لے کر آج تک جو پانچ سال کا وقفہ جو ورکنگ اجنسیز وہاں پر کام کر رہی ہے لیکن ابھی بھی پینتحال ویسائی تھرنٹ پل بنا ہوا ہے شوٹنگ سٹون کا سلسلہ اس میں پینتحال کی سلائیڈ ایسی سلائیڈ ہے پورے دیش کے اندر یہ مشہور ہے اور اس میں اگر موسم کے مزاج بہتر بھی ہوتی ہے دوپ میں بھی جو ہے وہ اپنا چہرہ پینتحال کی سلائیڈ دکھاتی اور جب بارشے ہوتی ہے یعنی اپنی من مرضی کے مطابق جو ہے پینتحال یہاں پر وہ اپنا منظر پیش کرتا لیکن فلال آج کسی طرح سے جو ہے پینتحال ابھی خاموش ہے لیکن اوپر جو اس کے پتر وغیرہ کچھ ہے وہاں پر اسے نیچے آنے کا خطرہ ہے لیکن فلال یہاں پر ٹریفک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں بتا رہے ہیں ٹریفک چلتا رہتا ہے چل رہا ہے لیکن سیاست کیسی چل رہی ہے یہ بھی تفصیل سے بتائیے جی بلکل سنم سر اگر سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے تو سبجلہ بانیحال بھی جو ہے ایک سیٹ کا الیکشن ہوا اس کے ساتھ میں بانیحال کے اندر دو کانسیونسیز میں انتخابات ہوئے اس کے ساتھ میں کل اکھڑھال کی دو کانسیونسیز میں انتخابات ہوئے کہیں نہ کہیں پہ یہاں پر سبھی لوگ جو ہے دعویداری اپنی جتاتے ہیں کہ ان کا candidate جیتے گا اور کہیں نہ کہیں اگر گراؤنڈ سروے پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ سے ہم سروے کی بات نہیں کریں گے ہم آپ سے جانے چاہیں گے آپ کو یاد ہوگا پول انیلیسز پول ایگزٹ بند ہے فیلال اس پہ بات نہیں کی جا سکتے لیکن ایک سوال جو ہے کسنا جوش خروش ہے لوگوں میں اس انتخابات خوالے سے جی بلکل جوش و خروش میں کہیں بھی لوگ پیچھے نہیں رہے چھوٹے چھوٹے نئے لیڈر بھی جو ہے تیز درار تقریروں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے ساتھ میں دیکھیں چناوی دنگل میں کئی لنک روڈز پر بھی جو ہے اپوزٹ یا آمنے سامنے جو کئی پولٹیکل لیڈرز ہوتے تھے ان کی گاڑیاں ہوتی تھیں کچھ بڑے تلک کلامی یا ہارڈ ووڈ جیسے ہم کہیں وہ دیکھنے کو ملک کئی نہ کئی پر یہاں پر جو نئے چہرے بھی میدان میں سامنے آگے انہوں نے بھی جو ہے اپنا لوہا منوایا ہے سبجلہ بانیال کے اندر گوٹران کو مائل کرنے کے حوالے سے اور انتظار ہے کہ بائیس تاریخ جو ہے ریزلٹ آئے گا تو یہاں پر کس طرح کے نتائج ہوں گے لیکن کہیں کہیں نے کہیں لوگوں نے ڈی ڈی سی چنو میں سبجلہ بانیال کے اندر بڑھ چڑھ کر چلیے بہت شکریہ آرے فہید پوری جانکاری کے لیے آرے فہید بطارے کے ہائیوے پہ گاڑیا چل رہی ہے ٹرانسپورٹ چل رہا ہے لیکن پنتھیال پریشانی کر سکتا ہے اور ہائیوے کے اوپری علاقوں میں یوں کہیں تو ٹانل کے نزدیک برباری بھی ہو سکتی ہے احتیاط برتنے کی ضرورت اور احتیاط میں آپ کو بتائیں جب اشارہ پہ آپ سفر کریں تو تھوڑا دیان رکھے گا فیصلن کا خطرہ رہتا ہے اور نچلے علاقوں کے سورتحال کریں پچھلے چوبیس گھنٹو کے دوران جو بارشی ہوئی ہیں سریناگر میں کئی علاقوں میں پانی بھی جمع ہے اور پانی جمعنے کے واقعات سلے کے عام لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی ہے اور سریناگر کے ڈپٹی میر آج انتظامیاں کو لے کر سریناگر کے گلی کوچوں سے پانی کی نکاسی کا انتظام بھی دیکھ رہے تھے انتظام بھی کرے تھے سریناگر مونسپل کورپریشن کے عدیداروں نے کئی جگوں پہ پانی کی نکاسی کا کام شروع کیا جا رہا تھا ہنگامی بنیادوں پہ یہ کام شروع کیا جا رہا ہے لیکن باہر کے علاقوں کی سورتحال دیکھی جائے تو کپوڑا کی کیا سورتحال ہے کپوڑا کے بہت سے علاقوں میں اس برباری سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تنگڈار کا رستہ کٹ جاتا ہے متصل کا رستہ کٹ جاتا ہے اور وہاں کے عام لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے سائل شمیم کپوڑا سے میرے سرفون لائن پہ موجود ہے سائل آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ہے صورتحال اس وقت موسم کی اور اوپری علاقوں میں جو بارشی ہوئی ہے برباری ہوئی ہے کیسا وہاں پہ لوگ زندگی اس وقت بیتا رہے جی جی سنم اگر ہم سرینی زلہ کو پڑا کی بات کریں گے تو یہاں پر کل صبح سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے حالانکہ اگر ہم اوپری علاقوں کی بات کریں گے خاتنگڈار کیرن کی بات کریں گے تو وہاں پر برباری کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے راستے بلکل بند ہو گئے ہیں زلہ انتظامی کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ راستے بلکل بند ہے جو تنگڈار یا مسل یا کیرن جانا چاہتا ہے وہ ابھی فلال نہیں جا سکتا ہے کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ابھی تک جو ابھی جو ان لوگوں کو جو ہے کوپڑا میں ہی رہنا پڑے گا کیونکہ راستہ بلکل بند ہے شمین میں آپ نے بتایا مسل تنگڈار گریج گریج پانیپورا میں آتا ہے یہ جو اوپری علاقے ہیں وہاں کے لیے سرکار نے ایڈوائزری جاری کی ہے تو کیا برب ہٹانے کا کوئی انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوا ہے جی جی ابھی تو برب ہٹانے کا کام جو ہے ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ برب جو ہے ابھی گر رہی ہے پاری علاقہ ہے برب بہت تیزی سے گر رہی ہے لیکن زلہ انتظام کی طرف سے جو ہے ایک میٹن بھی لی گئی ہے تاکہ ان علاقوں کا روڈ ہے وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس میں بیکن اور باقی معاقم جات کام پر لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنا راستہ کلیر کریں راستہ کلیر کریں شمی میں آپ بتا رہے ہیں لیکن راستے کے ساتھ ساتھ پانی بجلی شڑک بھی کپوڑا کے بڑے معاملات ہیں کیا بجلی ہے بجلی گائب تو نہیں جہاں پر بھی سرکو میں کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کھڑوں میں پانی جمع ہوا ہے تو لوگ آنے جانے کے احتیاط کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں بجلی کا حال نہیں بتا آپ نے کیا بجلی ہے کپوڑا میں جی بجلی کے اگر ہم بات کریں بجلی تو آنکھ مچولی کئی دنوں جنے کے لئے کپوڑا کی سرکھال بتانے کے لئے لیکن گل مرگ کی سرکھال میں آپ جانتے ہیں برباری ہو رہی ہوگی اس وقت برباری ہو بھی رہی ہے اور گل مرگ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے سیاہ برباری کا لطف لینے کے لئے گل مرگ آتے ہیں وہاں ہوتلوں میں ٹھائرتے ہیں اور آپ کو ناظرین بتائیں وہاں کے ہوٹلوں کے حوالے سے موزز عدالت نے پچھلے دن حکم نامہ جاری کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ غیر قانونی طور پر کھڑا کیے گئے ہوٹلوں کو گرائے جائے جنگلات کی زمین کو واپس خالی کر جائے اور اسی کے طرح گلمرک ڈالٹمنٹ ایتھارٹی نے بازابطہ طور پر گرائی کی ان ہوٹلوں کی جو غیر قانونی طور پر وہاں کھڑا کیے گئے تھے یہ گلمرک کی بات لیکن اس موسم میں بجلی کی پریشانی سب کو ہوتی ہے بانڈی پورا کے سونواری کے مختلف علاقوں سے بجلی کی پریشانی کی کہانی بتائی جاری ہے لوگ کہتے ہیں علاقے میں بجلی نہیں ہے ٹائم ٹیبل نہیں ہے پٹن کے دکاندار سے لے کے وہاں کا انٹلیکٹ تب بجلی تھی عابد قادر اور اس کے ساتھ فردوس احمد اور مدسر کے ساتھ دیجئے اجازت آپ رکھئے اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگبان اللہ حافظ